السلام علیکم ویڈیون ویلکم ٹو ایجسکیل محمد آمیر اور آج کی ویڈیو میں ہم پور فائنڈ کے اندر جو فریقراب کے اندر جو اپشنز ہے فریقراب کے اندر ہمارے پاس جو اپشنز ہے وہ الائیمنٹ ہے ٹیکس الائیمنٹ وہ سب کچھ ڈسکس کریں گے ٹیک ہے تو سب سے پہلے میں آؤں گا اور اپنے پاس ایک جو ہے ٹیکس باکس اٹھاؤں گا اس طرح سے ٹیک ہے اس کے اندر کچھ جو ہے وہ لیکنگا تو آج جو اپشنز ہم ڈسکس کریں گے اس کے اندر یہ جو تمام جو ہے پوریگراب کے اندر جو تمام اپشنز ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے except bullets and numbering چونکہ ہم نے جو لیکچر نمبر سیون تھا previous لیکچر اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ٹیک ہے تو یہ تو سلائیڈ بار ہے اس کو میرے طرح اس طرح سے کرتا ہوں کیوں کہ ہم ایک سلائیڈ میں آپ لوگوں کو دو سلط میں آپ سمجھانا چاہتا ہوں تب اس طرح سے سلائیڈ میں وہ کر دیں گے ٹیک ہے ٹیک ہے اب میں چاہتا ہوں� ایک ساپوس یہاں ہوں لیٹس سپوز یہاں پر میں لکھ دیتا ہو ہائی آئے ایم آئے ایم 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 امیت آہ ایم ایم ایس طرح سے میلک دیا ہائی ایم ایم محمد ارمیر اب میں کانٹرول ایس جو ہے ٹکس سلیکٹ آل کر دیا ٹکے کانٹرول ایسرک آل اوکے جوٹ ہمارے پاس ٹکس سومنہ سیلیکٹ کر دیا اب یہ دیکھ سکتے ہیں جب میں کانٹرول ایداب ہوں گا یہاں پر ہمارے پاس جو پر گراب اپ prefix ہیں تو آپ دیکھستے ہیں یہ بائی ڈفاٹ یہ جو ہے یہاں پر یہ اپنی یہ بائی ڈیفاؤٹ کیا ہے یہ بائی ڈیفاؤٹٹ ٹک ہے ٹکے یہ temat ہے تو اس کی مطلب بھی ہے کہ جو ہمارا ٹک سے وہ آپ کیا کرے وہ آپ لیپ پر align کریں ٹکے اب اگر میں اسے center پر کو تو آپ دیکھتے تو ہمارے ٹک کو تو parameter پر ہو جائے گا اور اگر میں اسے right سائٹ پر move کرو تو یہ riサیٹ پر move ہو جائے گا ٹکے اب اگر میں یہاں پر ایک نیو لائن بناو ٹھیک ہے نیچے میں لکھ دوں کہ آئی ایم یا میں یہاں پر جو ہے وہ اس طرح سے لکھ دوں کہ ویلکم ویلکم ٹو اے جے سکلز ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے لکھ دیا ویلکم اوکے اس اور کو میں ہٹا تھا ویلکم ٹو اے جے سکلز اب یہاں پر کیا ہے کہ جب میں کمپلیٹ ٹیکس کو سلیکٹ کر دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس آٹیکس کی یہاں پر جو ہے یہ سپیسنگ اس لائن اور اس کے درمیان جو ہے اس طرح سے یہ آلائیمنٹ ٹیکس نہیں ہو پارے گے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آلائیمنٹ جو جو نیچے لائن ہے اس میں توڑا سپیسنگ آ جائے اور یہ جو ہے جو ہے وہ کور کرے ٹھیک ہے اس سائٹس کو بھی کور کرے تو اس سمپل ہم اس کو ایڈجسٹ کریں گے تو اگر ہم جو ہے وہ جسٹیپائی سارے جسٹیپائی کریں گے جسٹیپائی کروں گا تو یہ جو ہے آدھا تو ہو چکے لیکن یہ آدھا نہیں ہوا کیونکہ ہم نے لو جسٹیپائی کر دیا اب اگر میں اسے جسٹیپائی کر دوں تو یہ میں کانٹرول ز کرتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے میں کانٹرول ز کروں گا اور اب میں جسٹیپائی کروں گا تو یہ اس طرح سے جسٹیپائی ہوتا ہے اور یہ جو ہے وہ نہیں جسٹیپائی ہو رہا ہے لیکن ہوا تو چاہیے تھا لیکن اپشن تو اس طرح سے کام کرتا ہے let's do it again دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے سو جسٹیپائی ہم کرتے ہیں تو بلکل یہ بس اس طرح سے ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کے لئے ہمارے پاس صحاب پر یہ اپشنز ہے ٹھیک ہے اب ان اپشنز کا کام یہ ہے کہ یہ کیا کرتا ہے آپ کی ٹیکس کو موف جو ہے وہ رائٹ سائٹ فر کرتا ہے اور اس اپشن کے طرح اپنی مرضی ہے کسٹم یا اپنی ٹیکس کو جنہ بھی آپ کروانا چاہتے ہیں left اور right موک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو اپشن ہے اس اپشن کے اب کیا کیا میں تو یہ ہے جو اپشن ہمارے پاس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں اس پر کرسر جو ہے وہ اس طرح سے سٹاپ کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس آتا ہے کہ left right ٹیکس ڈائریکشن مینکہ ٹیکس کا میرا ڈائریکشن ہے وہ left ہو جائے گا جیسا ہی میں اس کو یہ جو اپشن ہے اس کو انیابل کر دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو ٹیکس ڈائریکشن تھا وہ right to left ہو گیا ٹیک ہے تو یہ اپشن کے کام ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اپشن کیا ہے یہ اپشن ہمارے پاس جو ہے لائن سپیسنگ ہے کہ آپ لائن کے درمیان اگر سپیسنگ بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے بڑھا سکتے ہیں ٹیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس جو لیٹرز ہے وہ اس طرح سے جو ہے اس کے اندر جو سپیسنگ ہے وہ آ جائے گا ٹیک ہے تو یہ سپیسنگ ہم نے جو ہے اپنے پریویس لیکچرز میں لیکچر نمبر ٹری میں ہم نے ڈسکس کیا تا لیٹر سپیسنگ ٹیک ہے تو یہ سب کچھ ہم نے وہاں پر ڈسکس کیا تھا تو آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ تمام جو اپشنز تھے وہ ڈسکس کر دی اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹیکس ڈائریکشن ہے تو اب تو یہ جو ٹیس ڈائریکشن ہے تو ہریزانٹل ٹیس ڈائریکشن ہوگیا ٹیک ہے لیکن اگر ہم چاہتے کہ اپنے جو ٹیکس ڈائریکشن ہے وہ نائٹی ڈگری پر کرے تو اس طرح سے اپنے ٹیکس پر کر سکتے ہیں ون ونی فر کر سکتے ہیں یا بس کو اس طرح سے سیمپل ایک ون ایٹی پر اس طرح سے سیمپل ایک لائن پر بھی کر سکتے ہیں ٹیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس مور آپشنز ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ایک مرضی کے مطلب آپ اس کو margin select کر سکتے ہیں left right left top وہ سب کچھیں آپ پر آپ کر سکتے ہیں ٹ entrevant تو اس کی کوئی زورت ہے نہیں اس کے علاوے ہمارے پاس ٹکس alignment ہے ٹکس alignment میریڈ اگر آپ کو اپنے ٹکس جو ہے وہ ٹاپ پر چاہیے bottom پر چاہیےPerچاے ہیں ٹی ک یا ٹدک تو وہ کو آپ کیا کر سکتے ہیں اسے کانٹرول کر سکتے ہیں اس alignment کو ٹھوٹ۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے یہاں پر آہ جو ہے پرمیٹ اوکے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو نیکس اپشن ہے وہ یہ ہے کہ آہ اس طرح سے ہے ٹھیک ہے ایمین اس کو ہم کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آہ سمارٹ آٹ اب سمارٹ آٹ کا کیا ہے تو یہ بہت امیزنگ کام کرتا ہے اس طرح سے آپ مختلف باکس کے اندر اپنا جو ڈیٹا ہے وہ آہ کر سکتے ہیں اگر آپ اس طرح سے ٹو باکس اٹھائیں یہاں پر آپ دیکھ دیکھ سے کہہ پہنچٹ کا آپشن ہے تو جیسے ہی میں پہنچٹ کے اپشن پر کلک کروں گا تو یہ ہمارے پاس جو ہے aplicor اور یہ آپ کے جو چیز ہے وہ اس کو کن کرنا شروع کرنے ایک سپوز یہاں پر میں اس طرح سے یہ فار فائنٹ کو لوگو اپنا کو پسٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس جو فائنٹ کو لوگو تھی وہ اس کے اندر ایک میں نے اڈکڑ دی اس کے اندر میں نے یہ اٹ کر دی اب اس اس کو اگر جو ہے وہ اپس کے اندر کوئی لکھنا بھی چاہ تو آپ لکھ سکتے ہیں اس طرح سے ایج سکلز لکھ دیا ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے جو ہے اس طرح سے لکھ دوں گا کہ پلیز پلیز سبسکرائب اس طرح سے میں نے لکھ دیا ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپ کے یہ کچھ جو ہے وہ سمارٹ ٹول سے آپ اس کو اس طرح سے مو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں کارٹوزی کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک گروپ ہے چونکہ تو اس کو میں اس طرح سے ایک مو بھی کر سکتا ہوں اگر آپ جہاں پر بھی مو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کی کلر کو بھی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنے مرضی کی کلر بھی آپ اس طرح سے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے اس سب کو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب کچھ یہاں پر آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ تیکس پر سٹائل بھی افلائی کر سکتے ہیں سب کچھ ایڈنٹنگ آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سارے وہ ہے سمارٹ آٹ ہے ٹھیک ہے جیسے ہی میں ٹپ پر آ جاؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سمارٹ آٹ اپشن ہے میں اس کو اس طرح سے کرتا ہوں تو ہمارے پاس ایسے کے بھی p察 changes ہے وہ سب کچھ یہاں پر مختلف colors ہے آپ کے اندر وہ سب کچھ اب یہاں سے وہ ایجسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس بنوست پر اب اس ترہ سے پھر اب اس سے ڈاگی ترہ سے چاہیے لیکن سپوز اس طرح میں نے کر دیا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس بھی جو ہے پریسٹ اس پر اپلائی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے پریسٹ سے اور اس کے علاوہ یہاں پر کلر ہے اگر آپ اس کے کلر چینج کرنا چاہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو یہ تمام ہے وہ آپ یہاں سے وہ جو ہے وہ یہاں پر مختلف آٹ ٹور ہے آپ اس کو ون بائی ون جو ہے خود دے کے اپلائی کرے یہ بہت جارہ امیزنگ آپ کو لگے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس یہ سمارٹ آٹ ہو ہوں گا ٹھیک ہے اس کو میں ڈیڈیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے ہمارے پاس بسیکلی انزلٹ ٹپ کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے انزلٹ ٹپ کے اندر ہم اسے بریپ لی جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت سارے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر بہت سارے ہمارے پاس آٹ ٹول ہے آپ اس کو اس طرح سے ہم ڈریک کریں گے اس کے اندر جو ہے وہ سب کچھ اس طرح سے آپ ٹیکس ابھی جو ہے آپ سیمپل یہاں پر پیکچر لنگائیں گے اور اس کے جو ہے وہ ریگارڈنگ ٹیکس آپ لگائیں گے تو یہ سب کچھ ہم انزلٹ ٹپ کے اندر ڈسکس کریں گے سو امیت کرتا ہوں آپ لوگوں کو کلاس کا جو ہے آج جو اپسن سے وہ سمجھ آ چکے ہوں گے اور آج جو ہمارا لیکچر تھا ہمارے پاس جو یہ شیئر ہے تو یہ تو ہم انزلٹ کے اندر شیئر میں ڈسکس کریں گے ٹیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو یہ ہے آرینج ہے یہ سب کچھ جو تقریباً دو کلاس اور اگر ہم ہم ٹپ کے اندر لیں گے تو ہم ٹپ ہمارے پاس کمورٹ سریر ہو جائے گا ٹیک ہے تو امیت کرتا ہو کہ آپ لوگ کو آج کا کلاس اچھا لگا ہوگا کلاس کو جو ہے آپ لوگ ضرور اس پر پریکٹس کریں ٹیک ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس کلیس میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا دیان رکھیں